اگر آپ شمیمی ایجنزی کی نئی نئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں رحبوب ومرضی لدیه صلاة تبقا وتدوم بدوام الملک الحی القیوم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہل اللہ تبارک وتعالی فلکتابہ العظیم وخطابہ القدیم صدق اللہ العظیم و صدقا رسولہن نبی الامین المتین الروف الکریم و نحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا خدا بہرِ جنابِ مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہرِ خدا امداد کن یا شہیدِ کربلا یا دافعِ کربوبلہ گلڑخا شہدادِ گلگو قبائم داد کن قادریم نارے یا غوثِ آزمی زنم دمدشِ خحمد رضا خان قطبِ عالمی زنم یا الہی سر پہ سایا شاہ بدر الدین کا میرے مرشد حضرتِ جارِ علی کے واضطے آئیے کچھ حردوں معروض کرنے سے بیشتر اس سے قبل کی میری گفتگو کا کارمہ کچھ آگے بڑھے نبیِ رحمت شفیِ امت کشتیِ نوح کے نا خدا صاحبِ مازاغل بصر و ماتغا مخزنِ الطاف و براکات تابو طوانائِ خضر و سلیمان رب کی رحمت رب کی نعمت سب کے لئے رحمت سید السالات جانِ مسیحہ جن کے بارے میں جن کی رفتار سبحان اللہ دی اصرا جن کی گفتار مائن تقو ونی الحوا جن کی شان تجاک من اللہ وہ ایسے نور کی جس کی وجہ سے مٹ گئے لاتو عزا کے سارے غرور وہ ہیں میرے حضور شہرِ آرِ ارم تاجدارِ حرم ایسے قدم کی رکھنے کو مل جائے نالِ پاکِ حضور تو کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں اسی نبی کی مقدس و مطاہر بازمت و پرنور بارگاہ میں پورا مجمع ایک ساتھ ایک جٹھو کر دور دے پاک پڑے اللہم صلی علا سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والا علی وارک صلیم صلی اللہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائیک آپریٹر صاحب آپ کا ساؤنڈ بہت اچھا بج رہا ہے آپ اسے چھیڑ چھاڑ نہ کریں جہاں تک سیٹی نہ بجے وہ اتنی آواز بڑھا دیں یہی سے اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں کہ حضراتِ گرامی ادار علوم غوثیہ فیضل علوم کا سالانہ اجلاس جلسے دستار بندی جس میں ہم اور آپ شریکِ سعادت ہیں آئیے دیکھیں حضرات یہی سے اپنی گفتو کا آغاز کرتا ہوں کہ جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خود آگاہی جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اثرارِ شہنشاہی اتار ہو رومی ہو راضی ہو غدالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی مایوس نہ ہو اسے اے رہبرِ فرزانہ مایوس نہ ہو اسے اے رہبرِ فرزانہ کم کوشتوں ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی اے طاہرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتا ہی داراو سکندر سے وہ مردِ فقیر اولا داراو سکندر سے وہ مردِ فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے آسد اللہی آئینِ جمع مردہ حق گوئی و بیبا کی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں تارک کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں حضرات دنیا میں بہت سارے انقلابات آپ نے دیکھے اور آٹھ بھی انقلابات آتے رہتے ہیں دنیا کا انقلاب جب آتا ہے تو کھون کی ہولیاں کھیلتا آتا ہے دنیا کا انقلاب جب آتا ہے تو قتل غارتگری کا بازار گرم کرتے بھی آتا ہے دنیا میں انقلاب آپ نے اٹھارہ سو چھپن کی تاریخ پڑھی ہوگی انقلاب ایسا آیا کہ یہاں سے لے کر لاہور کی سردمین تک کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا جس میں علماء کرام کی لاشیں نٹگی ہو ایک انقلاب عرب کی سردمین پر بھی آیا ہے دنیا میں انقلاب آتے تھے تو کھون کی ہولیاں کھیلتے بھی آ رہے ہیں مگر عرب میں جو انقلاب آیا ہے بچیوں کو تبایا جا رہا تھا زندگی کی خیرات دینے والا آ رہا ہے بیواؤں کے ماتھے پر بیواغی کا ٹیکہ لگا کر انہیں مجموز سمجھا جا رہا تھا حضرات بیواؤں کو زندگی دینے والا آ رہا ہے یتیموں کا چارہ گر آ رہا ہے بے سہاروں کو سہارہ دینے والا آ رہا ہے ایسا انقلاب ہے کہ غریبوں کا والی آ رہا ہے بے سہاروں کا سہارہ آ رہا ہے اسی لیے کہا ہے کسی نے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دو سے سریعہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا ایسا انقلاب پرپا ہوا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی الول شریف کی تاریخ میں آقا اے کائنات تشریف لائے آقا اے کائنات جب دنیا میں تشریف لارہے ہیں تو یاد رکھیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے وقت ہی کہا تھا رب حبلی امتی رب حبلی امتی اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے آقا اے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تیز آدھی چلتی ہے پیغمبر امت کی دعا کر رہے ہیں رات کی تنگ و تاریخ ماہور میں پیغمبر اسلام امت کی لئے دعا کر رہے ہیں اگر کوئی پیماری یعبائی مرد فیل جائے مصطفیٰ جانے رحمت امت کو یاد کر رہے ہیں دنیا میں ہیں امت کو یاد کر رہے ہیں آقا اے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر شریف پہ تشریف لے جا رہے ہیں پھر بھی امت کو میرے پیغمبر یاد کر رہے ہیں حضرات اگرامی آقا اے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار و کرکٹر قوم کے سامنے پیش گیا تھا آقا اے کائنات نے سب سے پہلے تبلیغ نہیں کی تھی اے دنیا والوں مانو میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا رسول ہوں سب سے پہلے اپنا کردار قوم کے سامنے پیش گیا تھا پیغمبر اسلام کی چالیس سالہ زندگی ایک طرف ہے کیس سالہ زندگی ایک طرف ہے چالیس سالہ زندگی مصطفیٰ کی یہ پریکٹیکل کی زندگی ہے کیس سالہ زندگی مصطفیٰ کی یہ ظاہری نبوت کی زندگی ہے حضرات اے گرامی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب لوگ کو جمع کیا تھا تو یہ نہیں کہا تھا کی مانو میں کون ہو یہ نہیں کہا تھا کلمہ پڑھلو مسلمان ہو جاؤ آقا فرماتی یہ بتاؤ میں کون ہوں یہ بتاؤ میں کون ہوں حضرات سارے کے سارے لوگ جمع ہیں بڑے سے بڑے کافر جمع ہیں آقا اے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے سوال کیا تھا اے کفار مکہ یہ بتاؤ تم مجھے کیا جانتے ہو کفار مکہ نے کہا تھا آپ تو راستگو ہیں آپ امین ہیں آپ سچے ہیں آپ سے بڑا سچا ہم نے نہیں دیکھا اور آپ کی طرح ہم نے نہیں دیکھا یہ کون کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جس نے رسول اللہ کی شریعت پر عمل نہیں کیا ہے میرے سرکار فرماتے ہیں اے مکہ والو بتاؤ تم مجھے کیا جانتے ہو مکہ والو نے کہا تھا محمد آپ سے زیادہ سچا ہم نے نہیں دیکھا آپ تو راستگو ہیں آپ امین ہیں آپ صادق ہیں حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سے پوچھا تھا مکہ والو سے پوچھا تھا حضرات کوئی عاشق کہہ سکتا ہے کوئی کسی عاشق نے کہا وَحَسُنُ مِنْ قَلَمْ تَرَا قَدْوَائِنِي وَاجْ مَلْوِنْ قَلْمْ تَلْدِنْ نِسَاؤ خُلِقْتَ مَبَرْرَانْ مِنْ قُلْ لِعَائِنِي حضرات پوچھنا یہ چاہتا ہو اے قصار مکہ تم نے کیسے کہ دیا کہ آپ کی طرح ہم نے نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کہ سرکار کی طرح عرب میں نہ ہو تو عجم میں ہو ہو سکتا ہے مصطفیٰ کی طرح کسی اور ملک میں کوئی موجود ہو تم نے دیکھا نہیں کیسے کہ دیا حضرات ہم اس وقت نہ عرب والوں سے پوچھیں گے نہ عجم والوں سے پوچھیں گے جو لو صدرہ والے سے پوچھ لیتے ہیں اے صدرہ کے مکی جبریلِ امین رسولِ ملائکہ آپ بتائیں نبیوں کی نبوت آپ نے دیکھی پادشاہوں کی سلطنت آپ نے دیکھی حکیموں کی حکمت آپ نے دیکھی حاکیموں کی حکومت آپ نے دیکھی موسیٰ کا جلال آپ نے دیکھا عیسیٰ کا جمال آپ نے دیکھا عیسیٰ کا حجم آپ نے دیکھا زکریہ کی معموزمیت آپ نے دیکھی یہیہ کا صبر آپ نے دیکھا عیسیٰ کی رضا آپ نے دیکھی ابراہیم کی خلط آپ نے دیکھی آدم کی آدمیت آپ نے دیکھی ہے یقی یحییٰ کی معصومیت آپ نے دیکھی ہے حضرت اسماعیل کا زدہ عیسیٰ آپ نے دیکھا ہے عورب سے لے کر پچھن تک اوپر سے لے کر نیچے تک ساری کائنات کو دیکھا بطا مصطفیٰ کی طرح بطا مصطفیٰ کی طرح دیکھا آلہ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانڈ ڈالے تیرے پائے کھانا پایا تجھے یک نے یک بنایا نارے تکبیر نارے رسالت خطیبِ اہلِ سنت جلسے دستار بندی نارے تکبیر مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانڈ ڈالے تیرے پائے کھانا پایا وہ پیغمبر آپ کو یاد کر رہا ہے گنہدار امت کو یاد کر رہا ہے حضرات تیز بادی چلے تو نبی امت کو یاد کرے پرسات ہو تو نبی امت کو یاد کرے وبائی مرد پھلے امت کو یاد کرے جہاں بھی ہو امت کو یاد کرتا رہا حضرات آقاِ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے کیا مطلب رود محشر کے دن پرورتگار میری امت کو روسوائی سے بچا لے ساری امتوں کا حساب دولے لے میری امت مجھے عطا کر دے میری امت مجھے دے دے آج میرے مستفاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر کیا گدر رہی ہوگی اس امت کو بچانے کے لئے میرے سرکار نے کتنی دعائیں کی ہے اس امت کو بچانے کے لئے میرے سرکار نے کتنی دعائیں کی ہے کتنی شب پیداری کی ہے آج امت گناہوں کے دلدل میں فسی ہوئی ہے آج امت پہ حیائی کا بادار کرم کر چکی ہے آج امت گناہوں کے دلدل میں جا رہی ہے آج امت مجھانے کون کون سے حقوق اوہ خورا فات کا دروازہ کھول رہی ہے مبارک دل پر کیا گدر رہی ہوگی حضرات آپ دیکھتے چلیں شادی بیاہ کے ماحول کو لے لیجئے اگر کسی کے گھر میں شادی ہو جاتی ہے تو دانس پارٹیاں الگ مرتب کی جاتی ہیں گھر میں اولک ناچ نوٹنکی کا بادار کرم ہوتا ہے نجانے کس طرح خورا فات کیے جاتے ہیں ٹی جے گی یہ ناچ نوٹنکیاں ہوتی ہیں اسلام کا مدہ کھڑایا جا رہا ہے حضرات آپ بتائیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر کیا گدر رہی ہوگی آہ کہیں سنار جو برائیوں کا دروازہ کھول چکا ہے حضرات آپ دیکھتے چلیے کسی کے ہاں اگر شادی ہو رہی ہے تو باپ الگ سینہ تانے ہوئے جل رہا ہے مولانا مہیندین صاحب قبلہ مدہ دلہ حالی نے پلٹ کے پوچھ لیا کہ آپ سینہ تانے اکڑے کیوں جا رہے ہیں کہاں آپ جانتے نہیں ہیں ہمارے بچے کی شادی ہے مولانا جواب دیں گے ہر کسی کے ہاں بچے کی شادی ہوتی ہے مگر عالم یہ ہے حضرات کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ پھیٹ مانگنے کی سند مل گئی ہے پھیٹ مانگنے کی پرمٹ مل چکی ہے حضرات ہس کے میری بات کو متٹال دیجئے گا دیکھئے گا حضرات اگرامی کہیں گے کیا بات ہے کہ آج میرے بچے کی شادی ہے جہیز کے نام پر میں کیا کیا لوٹ کر لانے والا ہوں جہیز کے نام پر میں کیا کیا مانگ کر لانے والا ہوں حضرات کل بھی بچیوں کی شادیہ ہو رہی تھی لڑکوں کی شادیہ ہو رہی تھی باپ الگ جھوم رہا تھا کھر والے الگ جھوم رہے تھے میرے بچے کا دن برگر کا وقت قریب آ چکا ہے آج اس کا گھر سچ جائے گا لیکن آج عالم یہ ہے باپ الگ بھیق مانگ رہا ہے بیٹا الگ بھیق مانگ رہا ہے وہ الگ تھاموں پھیلائے ہوئے ہیں الگ دامن پھیلائے ہوئے ہیں اس طرح کے خلافات اور رسم و رباط جو شریعت میں نہیں ہے لوگوں نے اس کو شریعت کے اندر ڈالنے کی ناپاک سئی کی ہے اور ناپاک کوشش کی ہے حضرات آپ دیکھتے چلیے حضرات اگرامی وہی بچہ ہے مولانا نے پوچھ لیا کیا بات ہے کہا کیا کروں ایک مہینے کے بعد جب لوٹ کر کے آتے ہیں پھر مولانا مہین الدین صاحب قبلہ مددہ دلہو لالی سے ملاقات ہوتی ہے مولانا نے پوچھا کیا بات ہے ایک مہینہ پہلے تو سینہ تان کے جا رہے تھے آج سر کو جھگا کر کے پیوا رہے ہو کہا مولانا کیا کروں جب سے لڑکے کی شادی کیا ہو میرا لڑکا ہاتھ سے نکل چکا ہے کہا کیا بات ہے کہا بات یہ ہے جب سے بہو لے کر کے آیا ہوں بہو کا غلام بن چکا ہے چورو کا غلام ہو چکا ہے میری ایک بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے دی بھی کے کہنے پہ چل رہا ہے مولانا جب آپ دیں گے چاہتے کیا ہو کہا کوئی تعویز لکھ دیجئے کوئی نقص دے دیجئے کوئی دعا دے دیجئے مولانا کہیں گے لڑکی کا ایک کارنامہ غلط ہوتا تو تعویز لکھتا دعا کرتا اور تعویز تعاقل تعویز دیتا حضرات وہ چونک کر پلٹ کے پوچھتے ہیں بتائیے لڑکی کا ایک کارنامہ ٹھیک ہے مولانا کہیں گے ہاں بلکل ٹھیک ہے کہا کیسے ٹھیک ہے کہا یہ بات مجمع آم میں کہوں گا اسٹیج لگا کر کہوں گا مدرسے میں کہوں گا مشید کے منبر سے اعلان کروں گا کہ لڑکی کا جو کارنامہ ہے یہ بلکل ٹھیک ہے کہا کیسے ٹھیک ہے ذرا سمجھا دیجئے تو حضرات گوھر کیجئے گا اور میری بات کو گوھر سے سمجھنے کی کوچھت کیجئے مولانا کہیں گے سنو دنیا کا یہ دستور ہے دنیا کا وصول ہے جو مال کی قیمت ادا کر دیتا ہے مال پر اسی کا قبضہ ہوتا ہے لڑکی کے پاپ نے تمہارے لڑکے کو جہیز کے بدلے میں خرید لیا ہے اب اس لڑکے پر تمہارا حق نہیں ہوگا اس لڑکی کا بہت خود سبحان اللہ سبحانہ ماشاءاللہ بہت خود اب اس لڑکی کا حق ہوگا اس لیے جہیز کے بدلے میں تم نے اپنے کو بیٹے کو بیچ دیا ہے اگر تم چاہتوں کی تمہارا بیٹا خدمت کرے اگر تم چاہتوں کی تمہارا بیٹا تمہاری آوات پر لبے کہے تو شادی ہو کرو جیسے فاطمہ اور علی مشکل کچھا کے شادی ہوئی ہے بیشہ خق ہے سبحان اللہ سبحانہ بہت زیادہ گر رہا ہے کہ میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے میرا بیٹا تعلیم یافتہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں الحمدللہ اور پورے بھارت کا میں دورہ کرتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کے کتنے بچے پڑھے لکھے ہیں اور سنیے تمہارے بیٹے کو سنک دنیا دار دے گا علی کو سنک احمد مختار دے رہے ہیں ان شاہ فرماتے ہیں انا مدینہ تنہیل میں علی ان بابہا انا تار الحکمہ علی ان بابہا میں حکمتوں کا شہر ہوں میرا علی اس کا دروادہ بیشہ خق سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا پڑھا لکھا ہے تمہارا بیٹا کتنا علم ہے اس کے پاس کیا مولا علی سے زیادہ پڑھا ہے حیرت فاطم دہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی دلہن اور حضرت علی جیسا دلہہ سبحان حضرات اس جوڑے کا جواب نہیں حضرت علی فاتح خیبر داماد پیغمبر جناب حیدر ایسا دلہہ کی رن میں آ جائیں تو ایسا کوئی قاضی نہیں تخت پڑا جائیں تو ایسا قاضی نہیں مسلح پڑا جائیں تو ایسا نمازی نہیں قاضی ہے تو لا جواب نمازی ہے تو لا جواب بیشہ خطے سبحان اللہ بتاؤ ایسا کوئی لڑکا ہو تو لائیے ایسا کوئی دلہ ہو تو لائیے ایسا کوئی جوڑی ہو تو لائیے حضرات آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی خدمت کرے تو وہی ٹام کرو اس طرح آسادی کرو جس طرح صحابہ نے کیا ہے تابعین نے کیا ہے تبا تابعین نے کیا ہے محدثین نے کیا ہے علماء نے کیا ہے مچائد نے کیا ہے صوفیہ نے کیا ہے عطفیہ نے کیا ہے اسفیہ نے کیا ہے نقلہ نے کیا ہے رجبہ نے کیا ہے رجبہ نے کیا ہے قطوب نے کیا ہے افضال نے کیا ہے خرمدر نے کیا ہے ساب کے پہلے امام احمد ردان نعر تکبیر نعر رسالت جلسے دستار بندی حضرت مولانا تاور رحمان صاحب قبلہ نعر تکبیر نعر رسالت آپ دیکھتے چلیئے حضرت فاطمہ آپ نے گھر کا کام کاج کر رہی ہے اور کس طرح اس جہیز کے رسم و رواد کو میرے پیغمبر نے بند کیا ہے ملاحدہ کیے گا انشاءاللہ ایمان تعدہ ہو جائے گا حضرت فاطمہ اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہیں خود چکی چلاتی ہیں اور رسی سے کھیج کر کوئے سے پانی نکالتی ہیں آپ حسبے دستور گھر کا کام کاج کر رہی ہیں رسی کھیجتے کھیجتے ہاتھ کٹ چکے ہیں ہاتھ پہ خردرہ پن آ چکا ہے آج کی طرح رسی نہیں اور یہاں کی طرح کواں بھی نہیں وہ کواں بہت گہرا ہے عربستان کا اور اس میں خردری رسی کھیجتے کھیجتے ہاتھ کٹ چکے ہیں ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخل ہوتے ہیں گھر میں داخل ہونے کے بعد حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا ہاتھ پیچھے کر لیتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی پوچھتے ہیں اے فاطمہ ہاتھ کیوں پیچھے کر لیا آگے کرتی ہیں تو خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے حضرت علی پوچھتے ہیں اے فاطمہ یہ خون کا ایسا ہے آپ نے ہاتھ سامنے رکھ دیا ہے اللہ اکبر جب ہاتھ سامنے رکھتے ہیں حضرت علی پوچھتے ہیں اے فاطمہ یہ خون کیسا ہے حضرت علی ارد کرتی شاہت فرماتے ہیں اے فاطمہ یہ خون کیسا ہے کہا رسی کھیجتے کھیجتے ہاتھ کر چکے ہیں رسی کھیجتے کھیجتے ہاتھ کر چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوھا فرماتے ہیں کیا کرو اس سے بچنے کا سامان تو نہیں ہے ہاں رسول اللہ کی بارگاہ میں چلی جاؤ چند بادیاں آئی ہیں جاؤ مانگلا چند بادیاں آئی ہیں جاؤ مانگلا اللہ اکبر اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ چل نہیں ہے نبی کے گھر سے حضرت فاطمہ کا گھر کتنی دوری پر ہے حضرات حج کرنے والوں سے بات پوشیدہ نہیں ہے حضرت فاطمہ کا گھر نبی کے حجرے کے بغل میں ہے اس کے بغل میں باب جبریل ہے اکھ سے بغل میں اصحاب سفا کا جب اترا ہے حضرت فاطمہ اپنا قدم نکالتی تو مجد نبوی شریف کا سہن ہوتا اور دوسرا قدم رسول اللہ کا حجرہ ہوتا مگر حضرت فاطمہ تزہرہ جا رہی ہیں تو دن کے اجالے میں نہیں رات کی تاریخی کا انتدار سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ رہے ہیں بولیے رات کی تاریخی کا انتدار کر رہی ہیں اے بہن بیٹیوں آج سسرال سے لڑکر جو تم بھاگ جاتی ہو فاطمہ اززہرہ کے کردار سے تم سبق لو اے فاطمہ اززہرہ رضی اللہ تک کردار یہ بول رہا ہے آپ فرماتی ہیں رات کی تاریخی کا انتدار تکبیر نعرہ رسالت علمائے اہل سنت حضرت اللہ شمیم القادری صاحب کی بلا شائر اہل سنت زیازدانی بھارائیچی صاحب کی بلا جلسے دستار بندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت استقبال کر لے آپ حضرت تشریف رکھ رہے ہیں ممبر شریف پر دیکھ رہے ہیں کہ سرکار خلیفہ حضور بزارے ملت جامع معقول و منقول حضرت اللہ مولانا شاہ مفتی محمد شمیم القادری صاحب کی بلا مددہ زل حلالی و نورانی اور ساتھی ساتھ ہندوستان میں کامیابی کی چیئر پر قبضہ کرنے والی شمسیت شائر اہل سنت حضرت زیازدانی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں آپ تمامی حضرات ان سے بھی محدود ہوں گے توجہ کیجئے گا حضرات اگرامی آپ دیکھیں آقا کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ گھر جا رہی ہیں رسول اللہ کے گھر جا رہی ہیں تو دن کے اجالے میں نہیں رات کی تاریکی کا انتدار کر رہی ہیں حضرات جب سے آیت پردہ کا نزول ہوا ہے حیرت فاطمہ دہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن کے اجالے نے نہیں دیکھا رات کے چاند نے نہیں دیکھا کوئی کتنا ہی پردے والا کیوں نہ ہو دو کی نگاہ سے نہیں بسکتا ہے ایک دن میں سورج کی نگاہ سے رات میں چاند کی نگاہ سے میں نہیں کہہ رہا ہوں بریلی کا تاجدار کہہ رہا ہے جس کی یہاں چل نہ دیکھا نہ ہو مہر نے اس ریدائے نداحب اللہ تعالیٰ عنہ حیرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہی ہیں آقا اے کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حضرت فاطمہ نے جب حاضری دی ہے آقا اے کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو رہے ہیں سکھ مصطفیٰ نہیں ساری نبوت کھڑی ہو رہی ہے اور یہی تنپاہ نہیں ساری خدائی کھڑی ہو رہی ہے فاطمہ نے رسول اللہ کے دست مبارک کا بوزہ دیا ہے میرے سرکار نے پیشانی فاطمہ کو چوما ہے حیرت میں سرکار پوچھتے ہیں اے بیٹی کس لیے آئی ہو حیرت فاطمہ عرض کرتی ہے سرکار آئی نہیں ہوں پھیجی گئی ہو سبجھے کیجئے گا آئی نہیں ہوں پھیجی گئی ہو جب تک لوگ ایمان نہیں لائے تھے رشتہ داری کی زبان میں سرکار کو بلا رہے تھے ایمان لانے کے بعد رسول اللہ کہہ رہے ہیں نبی اللہ کہہ رہے ہیں حبیب اللہ کہہ رہے ہیں آقا کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حیرت فاطمہ عرض کرتی ہے سرکار آئی نہیں ہوں پھیجی گئی ہو کس نے کس کو کس کے پاس بھیجا شوہر نے بی بی کو سسرال میں باندی مانگ نے بھیجا حضرات حیرت فاطمہ نے جب ہاتھ کھول کے دکھایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسی کھیج چکی چلاتے چلاتے ہاتھ کٹ چکے ہیں آقا فرماتے ہیں چاہتی کیا ہو عرض کرتی ہے سرکار ایک باندی عطا کر دیں آقا ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ باندی نہ ملے گی باندی سے بہتر چیز میں تم کو عطا کر دیتا ہوں ہر ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ چونتیس بار اللہ حق پر پہ لینا باندی سے بہتر ہے ہرت فاطمہ لوت ہی ہیں بظاہر خالی ہاتھ زمانہ چیخ رہا تھا یا رسول اللہ ایک باندی دے دیتے تو کیا ہو جاتا آپ کا در تو وہ در ہے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی چاہنا نہیں کرسے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے اے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں زمانہ چیخ رہا تھا یا رسول اللہ ایک باندی دے دیتے تو کیا ہو جاتا تو سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باندی دے دیتے تو آج دامادوں کو سسرال سے ماغنے کا دروادہ کھل جاتا جس دروادے کو میرے پیغمبر نے ہمیشہ ہمیش کے لئے بند کیا تھا آج کا سمار یہ دروادہ کھول چکی ہے اور کھول نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں ماغنے پر یہ طراب نہیں ہے ماغو ماغو مگر کس سے ماغیں چلو مفتی شمی ملتادری کی بارگاہ میں کہ حضور ہم ماغنا چاہتے ہیں کس سے ماغیں تو فرمائیں گے چلو پریلی کے امام احمد رضا کی بارگاہ میں سرکار علا حضرت کی بارگاہ میں چلیں وہ بتائیں گے ہم کس سے ماغیں سسرال سے ماغو گے پچاس ماغو گے تو کہے گے پچیس میں کام چلا لو پچیس ماغو گے تو کہے گے دس میں کام چلا لو حضرات مفتی صاحب کبلہ برعیلی شریف لے کر چلیں گے سرکار علا حضرت کے آستانے پر کھڑے ہو کر کہیں گے حضور یہ دیوانیں ماغنا چاہتے ہیں کہاں سے ماغیں تو علا حضرت کی روحانی صدا سنائی دے گی میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانتا سنیاں بہا دیئے ہیں تو بے بہا دیئے ہیں کام دیتا ہے دینے تو مو چاہیے دینے والا ہے پچا سبحان اللہ یہ شان ہے حضرات ماغو مگر سسرال سے کے دروادے سے نہیں احمد مختار کے دروادے سے ماغو جاتے جاتے اتاؤ الرحمان قادری انہیں چند رمہوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہے ہماتی شیش رضا میں بھی ہم بات کہیں گے کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے تاریخ بتاتی ہے ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے ہم زندہ ہیں ہم زندہ رہیں گے ہم فوج محمد کے سپاہی ہیں سپاہی دیتا ہے جہاں ماری سجاعت کی گواہی ہم روحے بلالی ہیں کبھی فقر غزالی ہم شانے جلالی ہیں کبھی نادے جمالی مٹھی میں ہمارے گردشے افلاک و زمی ہے اغیار کی کسرت کا ہمیں خوف نہیں ہے یہ محفلے نور زندہ باد والمائل سنت پہندہ باد السلام